ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ استشنہ کے چونتیس میں باب میں اس کی ہمیں ڈیتھ کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح خدا نے اس کو پہلے بتایا تھا کہ تُو یہ اردن پار نہیں جائے گا تُو وعدہ کی سرزمین میں نہیں جائے گا یہ باتیں آپ جانتے ہیں موسیٰ کی لائف کے بارے میں کچھ دوبارہ ہم ریوائز بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اگلا شخص خدا نے چنا لیڈر وہ یشوہ تھا جس کو ہم انگلش میں جوشوہ کہتے ہیں شاید تھوڑے سے ڈیفرنس پیلنگز بھی ہوں تو ہم یشوہ یا جوشوہ کو دیکھتے ہیں اور یہ سکسیسر تھا موسیٰ کا اس سٹیڈی کے اندر میں دو چیزوں کو فوکس کرنا چاہتا ہوں اگر بنیادی طور پر سوچا جائے جو میرے روح میں ہے تو وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے جنگ وار کہ پرانے عید نامے میں جنگیں کیسی لڑی گئی ان کی کب کب ضرورت پڑی خدا نے کیسے ان جنگوں کے اندر حصہ لیا تو میرا یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے کیونکہ آپ اکثر میرے ممو سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں جنگ کے بارے میں کلیسیا کیونکہ میں ہوں کلیسیا کو کلیسیا کے لیے خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا اور یہ خدمت دی ہے اور میں اس کو پرانے عید نامہ سے اپنے لیے سیکھنا چاہتا ہوں اور سکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا کیسے صاحب جنگ ہے وہ جنگ کرنا سکھاتا ہے وہ خود اس کے بارے میں کہا گیا ہے خدا صاحب جنگ ہے دعوت کہتا ہے تو میری انگلیوں کو لڑنا اور میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے تیری بدولت میں دیوار پان جاتا ہے تو میرے پاؤں ہرنی کے سے بناتا اور میری انچی جگہوں میں چلاتا ہے تو ہم پرانے عید نامہ کے اندر خود دیکھتے ہیں کہ جب پہلی بنیادی جنگ ہوئی تو ملک صدق سالم کا بادشاہ خود استقبال کرنے نکلا روٹی اور میہ لے کر اور جس کو ابراہام نے سب چیزوں کا دسویں حصہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی یہ اپریسییشن سے ابراہام کو کہ اس نے اپنے بتیجے لوت کو اور باقی لوگوں کو اور اس کے معلومتاہ کو بازجاب کروایا جس میں مین چیز لوت کا خود ہونا ہے تو یہ چیزیں جو بڑی ضروری ہیں اب جو ہمیں یہ ریڈ لائن نظر آ رہی ہے سکرین پر اگر آپ اپنے فون کی سکرین یا جو بھی ڈیوائس آپ کے پاس اس پر دیکھیں تو یہ جو ریڈ لائن ہے نا بیسیکلی یہ ہمیں یسو مسیح کے ساتھ جا کے ملائے گی یہ تھوڑی سی پیچھے سے شروع ہوئی ہے ریڈ لائن اگر ہم پیچھے جائیں گے نا تھوڑا سا مجھے پھر واپس جانا پڑے گا اگر ہم جائیں گے بارہ قبیلوں میں یا کوب کے بارہ بیٹے تھے تو اس میں چوتھے نمبر پسکا بیٹا اس کا نام ہے یہودہ اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس چارٹ میں اس کو ریڈ لائن سے شروع کیا گیا ہے یہ ریڈ لائن ہم کو یسو مسیح کے ساتھ ملائے گی یہ ریڈ لائن یسو مسیح کو انڈیکیئٹ کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے یسو مسیح کا طولک ابراہام سے ہے جیسے یسو مسیح کا طولک ازہاق سے ہے جیسے یسو مسیح کا طولک یاکوب سے ہے تو یاکوب کے بارہ بیٹوں میں سے یسو مسیح کا طولک یہودہ کے قبیلے سے ہے اس لیے اس خاندان کو الگ کرنے کے لیے ریڈ لائن بنا دی گئی اور یہ ریڈ لائن اگر ہم فالو کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو یہ ہم کو یسو مسیح تک لے جائیں گی اب ہم واپس اپنی جگہ پڑھاتے ہیں تو یہاں پر یشوہ جو ہے وہ اگلا لیڈر مقرر ہوا اب ہمیں تھوڑا سا یشوہ کی زندگی کے بارے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلی دفعہ یشوہ کا ذکر ملتا ہے خروج کی کتاب کے سترہ باب میں پہلی دفعہ لفظ ہی پہلی دفعہ یشوہ خروج سترہ باب میں استعمال ہوا کس خیال سے استعمال ہوا کیونکہ موسیٰ نے اس کو کہا کہ تُو اپنے ساتھ آدمی لے اور رفادیم کے اندر عمالی کیوں سے جنگ کر کیونکہ وہ ان کو آ کر تنگ کرنے لگے اور میں اس کو اوپر سے بھی پڑھوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی پہچان یشوہ کی ہے وہ صاحب جنگ ہے وہ ایک جنگی مرد ہے کہ وہ لیڈ کر سکتا ہے لوگوں کو اور موسیٰ نے خود اس کو اس کام پر پوائنٹ کیا آگے چل کر اس کو خروج تیتیس باب کے اندر اس کو اس کا خادم مقرر کیا گیا موسیٰ کا یہ خادم تھا یعنی کہ سب سے زیادہ وقت اگر کسی شخص نے موسیٰ کے ساتھ گزارا اپیرنٹ لی تو لگتا وہ یشوہ ہی تھا ہر ایک جگہ پر ایون کہ کوئی سینہ پر بھی یشوہ ساتھ تھا جب انہوں نے بچھرا بنایا تو واپس اترتے ہوئے موسیٰ کے ساتھ یشوہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی کسی لیڈرشپ کے بعد لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس لیڈر کے ساتھ رہنا پڑے گا اس سے سیکھنے کے لیے اور ایک خادم کی طرح اس کو سیکھنا پڑے گا بلکل ایسے ہی جیسے جیسے علیشہ جو تھا وہ ایلیا کا خادم تھا اور اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا تھا لیکن وہ ہی اگلا نبی بھی تھا تو آپ اس سے نہیں اندازہ لگا سکتے کہ جو اگلا استاد ہے اس کو استاد پوائنٹ کیا جائے گا وہ کہتے رہے گا یہ سمسی سے شاگر ہم میں سے بڑا کون ہے یہ سمسی کیا کہتے تھے جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ چھوٹا بن جائے چھوٹا بنے گا تو وہ بڑا کیا جائے گا لیکن یشوہ کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا اور یہ اس کا خدمت گزار تھا خدمت کرتا تھا پھر اس کی ایک اور بڑی پیاری خوبی لکھی ہے کہ جب موسیٰ جاتا تھا خیمہ اس تمامے اور وہاں پر وہ خدا سے گفتگو کرتا تھا تو موسیٰ تو آ جاتا تھا مگر یشوہ وہیں رہتا تھا خدا کی حضوری میں اس کا مطلب ہے کہ اگر اگر آپ خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کی حضوری میں بیٹھنا آنا چاہیے آپ کو خدا سے گفتگو کرنا آنا چاہیے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی موسیٰ سے بھی زیادہ تائم خدا کی حضوری میں گزارتا تھا یا اس خیمے میں رہتا تھا لیکن ایک وقت کے بعد جب استشنا کی کتاب کے اندر اگر آپ مکتیس میں باب میں آئے تو خدا نے خود ہی موسیٰ کو کہہ دیا بلکہ خروج سترہ باب میں ہی خدا نے کہہ دیا کہ یشوہ کو کہہ دے کہ میں عمالی کا نام و نشان مٹھا دوں گا ابھی تو فیوچر ڈیسائیڈ بھی نہیں ہوا لیکن خدا فیوچر کو جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں ذرا میرے ساتھ خروج کی کتاب نکالیں اور میں کوئی بہت زیادہ کریکٹرز پر ایک کلام تو نہیں سناتا لیکن آج میرے دل میں تھا کہ میں کیونکہ یہ ایک ٹرانزیشن ہے اسرائیلی قوم کے لیے کہ ان کا ایک لیڈر دوسرے لیڈر کے ساتھ شفٹ کر رہا ہے تو ہمیں ضرور یشوا کی زندگی ہمیں موسیٰ کے بارے میں بہت پتا ہونا چاہیے لیکن میں اپنے ٹوپک کو آگے بڑھانے کے لیے یشوا سے شروع کر رہا ہوں تو خروج کی کتاب کا ستروں باب نکالتے ہیں پریز اللہر خدا ہم کا شکر ہو پریز اللہر خدا ہم کا شکر ہو پریز اللہر خدا ہم کا شکر ہو لکھائیں جی اس کی آٹھویں آیت میں تب عمالی کی یعنی عمالی کی قوم آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے ایکزیڈس چپٹر سیونٹین ورس ایٹ خروج کی کتاب کا ستروں باب اور اس کی آٹھویں ایٹ میں لکھا ہے تب عمالی کی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے اور موسیٰ نے یشوا سے کہا ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور عمالی کیوں سے لڑ اور میں کل خدا کی لاتھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوا عمالی کیوں سے لڑنے لگا اور موسیٰ اور حرون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے پہاڑ پر کون کون چڑ گئے تھی موسیٰ حرون اور ہور اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عمالی کی غالب ہوتے تھے اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے ان تھک گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا اور حرون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے اور یشوہ نے عمالی اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی تب خدامن نے موسیٰ سے کہا اس بات کی یادگاری کے لئے کتاب میں لکھ دے اور یشوہ کو سنا دے کہ میں عمالی کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا اور موسیٰ نے ایک قربانگاہ بنائی اور اس کا نام یہاوہ نسی رکھا یعنی یہاوہ میرا جھنڈا خدا میرا جھنڈا اور اس نے کہا خداون نے ایک قسم کھائی ہے سو خداون امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا یہ وہی امالیک ہیں جن سے جنگ کرنے کے لئے پہلے بادشاہ کو خدا نے ٹاسک دے دیا سول بادشاہ کو جس میں وہ ناکام ہوا تو یہاں پر پہلا موقع ہے جب ہم یشوہ کو میرے عزیزو بائبل مقدس کے اندر پاتے ہیں اس کے نام کو اور پہلی ہی پوزیشن اس کی کیا ہے جنگ کی اور یہ اس کا نام یشوہ نہیں تھا اس کا نام ہوسیہ تھا اس کے باب نے رکھا اور لیکن موسیٰ نے اس کا نام چینج کیا اور اس کا نام یشوہ رکھا آپ جانتے ہیں بائبل میں خدا نام چینج کرتا رہا ہے لیکن ہوسیہ کا نام خود چینج کیا موسیٰ نے اور اس کا نام یشوہ رکھا اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک جگہ شاید حوسیہ کی کتاب لکھا ہوا ہے گال بن عبرانیوں کی کتاب میں اس کے پرانے نام سے رول قدس نے اس کو لکھوایا ہے عبرانیوں کے مصنف سے باقی ہر جگہ خدا بھی اس کو یشوہ ہی کہتا تھا اب جو حوسیہ ہے اس کے نام کا مطلب ہے مدد لیکن یشوہ کا مطلب ہے خدا ہماری مدد تو موسیٰ نے خدا کے ساتھ ایک ریولیشن خدا سے لے کر اس کے نام کو چینج کیا اور ہر جگہ یشوہ آگے یہی بتاتا رہا کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے ہم یہ کر سکتے ہیں اس نے اس نام کی وجہ سے اور نام کی بڑی اہمیت ہے جیسا کوئی نام لیا جاتا ہے ایسا ہی وہ کریکٹر ہوتا ہے یہ سمسی نے نام چینج کیا آپ جانتے ہیں کیفہ کا نام یہ سمسی نے چینج کر کے پترس رکھ دیا اور اس کے ایک الیمبی ایک لسٹ ہے ناموں کی تبدیلی کی لیکن یشوہ کا نام بھی تبدیل کر میں چاہتا ہوں اس کو ذہا پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ گنتی کی کتاب کھولیں اس کا تیرمہ باب میں اس کو اوپر سے پڑھنا چاہتا ہوں خدا ہم تیرا شکر گنتی کی کتاب کا تیرمہ باب کیونکہ یہ ان بارہ جسوسوں میں بھی تھا جن کو خدا نے کنان کا حال دریافت کرنے کے لئے بھیجا تھا جنہوں نے آ کر داس نے بری خبر دی تھی دو نے اچھی خبر دی اور ان دو میں ایک شخص یشوہ بھی تھا اور ایک آپ جانتے ہیں کالب تھا یشوہ اور کالب یہ دو لوگ ایسے تھے یہ دو سردار ایسے تھے اپنے قبیلوں کے جنہوں نے آ کر پوزیٹیو ریپورٹ دی کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں لیکن دس لوگوں نے کہا ہم وہاں نہیں جا سکتے ہم اس کی ایک دو آیتیں پڑھنا چاہوں گا لیکن خدا میں نے موسیٰ سے کہا تو آدمیوں کے بھیج کے وہ ملک کنان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو تو اس کا مطلب ہے یشوہ اپنے خاندان کا رئیس ہے لیڈر ہے چنانچہ موسیٰ نے خدا ان کی ارشاد کے موافق دشت فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کے نام یہ تھے روبن کے قبیلہ سے زکور کا بیٹا سمو اشکار کے قبیلہ سے یوسف کا بیٹا جال اور افرائیل کے قبیلہ سے نون کا بیٹا خوسیہ اب اس کی آتے ہیں ذرا سولویں آیت پر سترویں آیت پر لکھا ہے سولمیت میں لکھا ہے یہی ان لوگوں کے نامیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا اور نون کے بیٹے خوسیہ کا نام موسیٰ نے یشوہ رکھا آمی تو موسیٰ نے اس شخص کا نام چینج کر دیا اور یہ آگے یشوہ بن گیا یعنی کہ خدا ہماری مدد ہے اور جب یہ ملک سے واپس آئے اس ملک کی ریپورٹ لے کر آئے اس کا کچھ پھل بھی لیتے آئے تو ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا میں سمجھتا ہوں یشوہ کی زندگی میں کچھ واقعت بڑے یونیک ہوئے ہیں موسیٰ کے ساتھ ایک وہ جب وہ پہاڑ پر گیا تھا خروج کی کتاب کے 32 باب میں وہ بھی ایک بہت ہی ایکسٹر آرڈنری سیچویشن پیدا ہوئی جو یشوہ نے دیکھی کہ روح زمین کا سب سے حلیم بندہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ تلوار ذرا نکال لو میں چاہتا ہوں اس کو ذرا نکالیں خروج کی کتاب کے 32 باب میں وہاں پس آتے ہیں خروج کی کتاب کا 32 باب اب ذرا اس کو بیولائز کریں کہ یہ ہوا کیا ہوا تمام پر خروج کی کتاب کا 32 باب اس کی پہلی عید پڑھنے لگاؤں جی میں یہ تھوڑی سی سٹڈی ہے تھوڑا سا دیلے بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں خداوند ہماری رہنمائی کرے میں پرانے ادنا میں پہ اتنا ٹائم لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہمارے پاس ٹائم میں لکھیں کچھ ایک بات نہیں کسی کردار کے بارے میں سیکھ لینا میرے خیال میں میرے دل میں خدا نے ایسا بوجھ رکھا لکھا ہے 32 باب کی پہلی آیت میں اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ حرون کے پاس آ کر اسے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک کے مسیس سے نکال لائے کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی پتہ نہیں کیا ہوا ہے ظاہر ہے چالیس دن لگ گئے تو اب وہ پریشان ہی ہوگی پھر بنا کے ہواں بجا کے حرون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالی ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیوں اتار اتار کر ان کو حرون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھ سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچھرا بنایا جس کی صورت چینی سے ٹھیک کی تا وہ کہنے لگے اے اسرائیل یہی طرح دے ہوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لائے اور ایک دو آیتیں پر پڑھتا ہوں یہ دیکھ کر حرون نے ان کے آگے ایک قربان گا بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خدا مند کے لیے دھو گی اور صبح اور دوسرے دن صویرے صبح صویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چرائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزانی پھر اس نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے اچھا اب کیا ہوا پندر ہی آیت میں آتے ہیں لکھا ہے اور موسیٰ شہادت کی دونوں لہیں ہاتھ میں لیے ہوئے یعنی ایک طرف خدا کا کلام لکھا ہوا مل رہا ہے اور دوسری طرف قوم جو ہے وہ بدپرستی میں لگ گئی ہے اور خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تیرے لوگ بگڑ گئے اب نیچے جا اب پندر ہی آیت میں آتے ہیں اور موسیٰ شہادت کی دونوں لہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور بہار سے نیچ اتھرا اور وہ لہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی اور وہ لہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھی اور جو لکھا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا تھا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا اور جب یشوہ نے اب یشوہ بھی صاحب آ رہا ہے لوگوں کی للکار کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا لشکرگاہ میں لڑائی کا شور ہو رہا ہے اس نے کیا کہا شاید کچھ اور نے حملہ کر دیا یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں یشوہ کو سمجھائے کہ لڑائی ہو رہی ہے لیکن موسیٰ کیا کہتا ہے موسیٰ نے کہا یہ آواز تو نہ فتح مندوں کا نعرہ ہے نہ تو یہ ایش شور ہے کہ کوئی جیت گیا ہے اور نہ مغلوبوں کی فریاد ہے نہ یہ ہارنے والوں کی فریاد ہے بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور لشکرگاہ کے نزدیک آ کر اس نے وہ بچھرا اور ان کا ناچنا دیکھا تب موسیٰ کا غزب بڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھوں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ دالا پھر اس نے پتا کر کیا کیا اس بچھڑے کو کوٹ کوٹ کر پیسا اس کو پانی پہ ڈالا اور وہ پانی ان کو پلایا اس کو بھی پڑتوں کے لیے آئی تھی یہی ہے اور اس نے اس بچھڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا اور اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اسی میں سے بنے اسرائیل کو پلوایا اور پھر کچھ باتیں سخت باتیں موسیٰ نے حرون سے بھی کی لیکن پچیس میں ہٹ میں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں ذرا موسیٰ کے بارے میں جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے کابو ہو گئے کیونکہ حرون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان زلیل کر دیا تو موسیٰ نے لشکرہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا جو جو خدا ان کی طرف ہے وہ میرے پاس آجائے تاب سب بنیلاوی یلکہ اس کے اپنے خاندان کے لوگ اس کے پاس کیونکہ موسیٰ کو تعلق تلاویی کے خاندان سے تھا تو اس کا مطلب اس کا اپنا خاندان اس کے ساتھ متفق تھا تو یہ بڑی مبارکہ لی ہے کہ آپ کا اپنا خاندان جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو جب اس نے لوگوں کو بلایا کہ آجاؤ تو سب سے پہلے اس کا اپنا خاندان موسیٰ کا آگیا کیونکہ حرون نے ان کو بے لگام چھوڑ دیا تھا تب سب بنیلاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور موسیٰ حکم کیا دینے رکھا اور اس نے ان سے کہا خدا ود اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گوم گوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں اور اپنے پروسیوں کو قتل کرتے پھرو اور بنیلاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً تین ہزار مرد کھیت آئیں اور موسیٰ نے کہا آج کے دن کے لیے اپنے آپ کو مقصوص کرو بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے میری عزیزو یہ خدا کا ایک بہت بڑا پرنسپل ہے کہ خدا گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا اور موسیٰ نے ان کو کہا کہ جب خدا کے حکم کی بات آئے پھر رشتے ناتے چھوڑ دو پھر خدا کی آواز سنو خدا نے کیا کہا ہے جب خدا نے کہا ہے کہ کوئی بت پرستی نہیں ہوگی تم نے کیسے ایک بت بنا لیا اپنے لیے اور اس کی پرستش کرنے لگے اور اس کی پوجہ کرنے لگے اور خدا کی بات کا یقین نہیں کیا حالانکہ خدا نے تم کو بتایا ہوا تھا کہ میرا فرشتہ تمہارے آگے کے چلے گا اور جو تم کو اس جگہ پر پہنچا دے گا اور ان کو معلوم تھا کہ ایک شخص پہ ہارڈ پر گیا ہے تو کچھ بھی اگر ہو گیا ہے تو کیا ایک لیڈر کو واپس نہیں آنا چاہیے کیا اس کا پتا نہیں کرنا چاہیے یا دیوتا ہی نیا بنا لینا چاہیے یہ اتنی باتیں انیچرل نہیں ہیں میرے عزیزو میں پہلے پہلے جب میں بائبل مقدس پڑھا کرتا تھا اور یہ حوالے پڑھا کرتا تھا میں سوچتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم اتنے بڑے موجے دیکھ کے نکلی ہو جو روزانہ آسمان سے گرا ہوا من بٹورتی ہو روزانہ جس کی آنکھوں کے سامنے بحرے کلزم دو ٹکڑے ہوا ہو جن کے سامنے آخری آفت میں آخری آفت کے اندر ہر ایک پیلوٹ آئے مصریوں کا مراہ ہو اور ان اسرائیلیوں کے پیلوٹے نہ مرے ہوں اتنے اجائب دیکھنے کے بعد کیا کوئی قوم خدا سے پھر سکتی ہے میں سوچتا تھا نہیں لیکن میرے عزیزو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم سب ایسے ہی کرتے اگر ہوتے تو ہماری اپینین کوئی نئی نہ ہوتی یہ خدا کا کوئی خاص فضل تھا یشوا پر اور کالے پر کہ ان دونوں کی اپینین گنتی کے اندر ہم پڑھیں گے گنتی کتاب کے تیرے میں باب میں ابھی مصطرف جانے والا ہوں کہ ان کی اپینین ڈیفرنٹ تھی مجھے نہیں پتا کہ خدا کا یہ کرم اس وقت گزارنے کے ساتھ تھا جو یشوا نے خدا کی حضوری میں گزارا تھا کہ ایسے بڑے بڑے جوان لوگوں کو دیکھ کر ایسی بڑی زرخیز زمین کو دیکھ کر جن کے سامنے وہ ایک ٹڈوں کی طرح تھے انہی کے بارے میں یشوا اور کالب گئیں کہ وہ تو ہماری خوراک ہیں ہم تو ہاں جا کے قبضہ کر سکتے ہیں اس قدر بڑا اعتقاد اور ایمان یشوا اور کالب کا خدا پر تھا کہ خدا نے جو فرمایا ہے یہ کر سکتا ہے انہوں نے بالکل گراؤنڈ ریالیٹیز کو نہیں دیکھا لیکن یاد رکھیں ہم بھی زندگی میں ہمیشہ گراؤنڈ ریالیٹیز پر ہی بات کرتے ہیں ہم بھی گراؤنڈ ریالیٹیز کو ہی دیکھتے ہیں ہم بھی اس ایمان کا اظہار نہیں کرتے جو خدا نے رکھنے کے لئے ہمیں کہا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ کیا سارے لوگ جو یسوسی پر ایمان رکھتے ہیں کیا وہی ایمان کی زندگی ہی جی رہے ہیں کیا واقعی بدھ ختم ہو گئے ہیں کیا واقعی بدھ پرستی چلی گئی ہے کیا آج نئے اہدنامہ کی اندر بھی بدھ پرستی کی ویسے ہی نہیں تعلیم پائی جاتی کہ تمہارے درمیان بدھ پرستی نہ ہو پھر خدا نے خاص گناہ کو ریلیٹ کر دیا بلکہ دو گناہوں کو سرکشی کو اور لالچ کو کہ یہ بدھ پرستی ہے تو کیا سرکشی اور لالچ آج کلیسیا میں نہیں ہیں کیا لالچ ختم ہو گئے ہیں کیا ہماری زندگی کسی نہ کسی لالچ کے ساتھ نہیں چل رہی ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کا لالچ ہو جب بھی ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پہ مطمن نہیں ہیں اور شکر گزار نہیں ہیں اور اس ٹاپک کا ہم نے کلوز نہیں کر دیا ہے اس کا مطلب ہے لالچ تو موجود ہے اگر ہمیں پرانے عہد نامے میں وہ ڈھالا ہوا بچرہ اتنا عجیب لگتا ہے قوم کے لئے تو آج اپنی زندگی میں لالچ کیوں نہیں عجیب لگتا سرکشی کیوں نہیں عجیب لگتی سرکشی کا کیا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی کے بعد جاننے کے کہنا نہیں میں اپنی مرضی کروں گا کیا ہماری پاس کتاب مقدس سالوں سے نہیں جس میں خدا کی مرضی موجود ہے کیا ہم حکم کو ٹال نہیں دیتے تو میرے کہنے کا مقصد جو ہے جو میں آپ کو سائیڈ نوٹ میں دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں پڑھ کر عجیب لگتی ہیں اگر آپ نئے عدنامے کی کلیسیا کا حال دیکھیں گے یہ پرانے عدنامے کی کلیسیا بنی اسرائیل اس کو بیابان کی کلیسیا کہا گیا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ کی زبان میں خدا کا شکر ہو لیکن جو ہماری نیو ٹیسٹیمنٹ کی کلیسیا ہے جو نئے مقدس بنے جو سالوں سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں کیا ہم یشوہ کالب کی نمائندگی کر رہے ہیں یا ان دس لوگوں کی جو گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کر رہے تھے اور نوبت تو یہ ہے گندی کتاب کے تیرے باب میں لکھا ہوا ہے کہ سب لوگوں نے کہا ان دونوں کو سنسار کر دو یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے چلے جانا ہے ملک کے قرآن میں ان کو ویسے ہی قتم کر دو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ ساری رات روتے رہے کہ ہم کیوں مصر سے نکل کر آگئے اگر وہ ایسے لوگ جہاں ہم جائی نہیں سکتے وہ ایسی ناممکن جگہ ہے اور کیا جو تصویر آپ کے سامنے نظر آرہی ہے یہ کسی ناممکن کی بات ہے کیا یہ دریائے یردن کا پانی کھڑا نہیں ہو گیا جلجال کے سامنے ناصف کے بہرے کنزم دو ٹکڑے ہوا یردن بھی دو ٹکڑے ہوا جیسے ہی کائنوں کے پاؤں پانی میں گئے پانی دھیر لگ گیا اور کتنی بڑی بات ہے کیونکہ سمندر کا پانی جائے وہ لہروں کی طرح موف کر رہا تھا وہ فلو نہیں کر رہا لیکن دریائے یردن کا پانی تو بہ رہا تھا اوپر سے نیچے کو کیسے پانی کا دھیر لگ گیا خدا کی قدرت سے اور کیا وہ خدا جو پانیوں کو پاتھ رہا تھا دو ٹکڑے کر رہا تھا کیا ان کو وہاں نہیں پہنچا سکتا تھا جبکہ خدا نے تو خود کہا تھا میرا فرشتہ تمہارے آگے چلے گا اور یہ تمہیں وہاں پر پہنچائے گا بات کیا اس لیے کبھی انہوں نے اپنے کان بات پر رکھے ہی نہیں کبھی بھی انہوں ان کی توجہ خدا کی باتوں پر تھی نہیں کیونکہ وہ ڈسکس ہی کھانا پینا کرتے تھے ہمیں صحیح کھانا نہیں مل رہا ہم پانی کہاں سے پیئیں یہ تو پانی کھا رہا ہے میٹھا پانی نہیں ہے ان کی جو توجہ تھی نا وہ ڈیفرنٹ تھی وہ خدا کا کلام نہیں تھا جن کے پاس خدا کا کلام تو ان کو یاد تھا یشوا اور کالب کے پاس خدا کا کلام تھا اور این انہوں نے کہا کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہم جا سکتے ہیں میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں تو صرف نکال لیں گنتی کی کتاب کا تیر مباب اور شاید میں وہاں اس کو ہند اپ بھی کر دوں جی کلام میں لکھا ہے جی چوبیس ویعت میں لکھا ہے اور تھوڑا سا اور پیچھے پڑھنا پڑھے گا تیش میت پڑھتا ہوں اور وہ وادی اس کال میں پہنچے وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی ٹھیک ہے جی اور جس میں ایک ہی گچھا تھا اور جسے دو آدمی ایک لاتھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے اور کچھ انار اور انجیر بھی لائے اس گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا اس جب کا نام وادی اس کال پڑھ گیا اور چالیس دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے اور وہ چلے اور موسیٰ اور حرون اور بنی اسرائیلی کی ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے اور انہوں نے ساری جماعت کو سب کفیت سنائی اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا ایہ آپ دیٹیل خود پڑھ سکتے ہیں اب چود میں باپ کی پہلی آدمی آتے ہیں لکھا ہے تیرے میں باپ کی بتیس میں پڑھ کے آتا ہوں لکھا ہے ان آدموں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے کے تھے بری خبر دی اور یہ کہا وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشنوں کو کھا جاتا ہے اور وہاں اتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے کاداور ہیں اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہیں جائنٹس ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں اور ہم تو اپنی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور حرون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاشہ مصری میں مر جاتے یا کاش اس جگہ بیابان میں مرتے خدا ہوندہ کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے پھر تو ہماری بیویوں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے کیا ہمارے لئے یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو لوٹ جائیں پھر وہ آپس میں کہنے گے اوہ ہم کسی کو اپنا سردار بنائیں اور مصر کو لوٹ چلیں تب موسیٰ اور حرون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندے مو ہو گئے اور نون کا بیٹا یشوان اور یفنہ کا بیٹا اگر میں رانگ بول رہا ہوں مجھے معاف کیجئے یفنہ کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہائید اچھا ملک ہے اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بیٹا ہے ہم کو دے گا فقط اتنا ہو کہ تم خدا مند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو وہ تو ہماری خوراک ہیں ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے اور وہ ہمارے ساتھ خدا مند ہے سو ان کا خوف نہ کرو تب ساری جماعت بول اٹھی ان کو سنسار کرو اس وقت خیمہ اس دعا میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خدا مند کا جلال نمودار ہوا تو میری عزیزوں یہ ہے ایک قوم کا حال وہ قوم جس کو خدا اپنے زور بازو سے نکال کر لیا اور جس کو خدا نے اپنے موجزے دکھائے لیکن جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نئے دور کے اماندار ہیں جس کو ہم دلنکلیسیہ کہتے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں خدا مند کے ساتھ اسمان پر اٹھائے جانے کا کیا ہمارے امان کے اندر یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے کیا خدا نے ایسا ایمان ہمارے دلوں میں رکھا ہے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم وہاں جا سکتے ہیں کتنے ایماندار ہیں جنہوں نے اپنی دور چھوڑ دیئے صرف اس لیے کہ سامہو انہوں نے یقین کیا ہے کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں سامہو انہوں نے اپنے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ راہ تنگ ہے یہ راستہ سکڑا ہے یہ دروازہ تنگ ہے ہم اس میں سے نہیں گزر پائیں گے یہ بالکل ان دس لوگوں والا حال ہے دس سردار جو گئے تھے دس قبیلوں کے سردار جو گئے تھے یہ ان قبیلوں کی کہانی ہے اور یہ قوم کی کہانی ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام پر بھروسہ نہ کریں اور آگے دیکھنے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھیں اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ تھوڑا سا آگے پڑھیں گے تو کلام میں لکھا ہے خدا نے ان دسوں سرداروں کو وبا سے مار دیا صرف دو ہی بندے بچے یشوار کالب اور جو لوگ مصر سے نکلے تھے ان میں سے صرف دو ہی لوگ میک کر سکے ملک کے نام دیکھنے کے وہ تھے یشوار کالب جو مصر سے نکلے تھے صرف دو بندے یشوار کالب یہ ان کی کیا خوبی تھی انہوں نے خدا کے کلام پر بھروسہ کیا خدا نے جو کچھ کہا ہے خدا کر دکھائے گا اور خدا نے وہ کر دکھایا میرے عزیزوں ہمارے ساتھ بھی خدا کے وعدے ہیں اور ہم نے بھی ایک وعدہ کی سرزمین میں جانا ہے ہمارے ساتھ بھی نئے یرشلم کا وعدہ ہے اگر ہم اپنے اصل گول سے ہٹ جائیں گے ہمارا درمیان کا سفر خود بخود ختم ہو جائے گا خدا آنے والی جگہ کے بارے میں ہم سے سننا چاہتا ہے ہم اگلی جگہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں وعدہ کی سرزمین کے بارے میں دو لوگ بات کر رہے تھے ہم وہاں جا سکتے ہیں آج کتنے لوگ آپ کو ملیں گے اماندار جو زندگی میں نئے یرشلم کی بات نہیں کرنا چاہتے وہ آنے والی وقت کے بارے میں بات نہیں کرتے وہ روزانہ من گرتا ہے وہ بات کرتے ہیں خدا چٹان سے پانی پلاتا ہے وہ بات کرتے ہیں خدا کھارے پانی کو میٹھا بناتا ہے وہ بات کرتے ہیں خدا بٹیریں بھیجتا ہے وہ بات کرتے ہیں خدا دن کو بادل کی طرح سایہ کرتا ہے بات کرتے ہیں خدا رات کو آل کے ستون میں ہوتا ہے بات کرتے ہیں لیکن وہ نئے یرشلم کی بات نہیں کرتے وہ ریپچر کی بات نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں وہ ان کا ٹاپک نہیں ہے لیکن یاد رکھیں یشوہ اور کالب کا وہ ٹاپک تھا اور موسیٰ اور حرون کے ساتھ یہی دو بندے کھڑے تھے جو ایک قوم کے سامنے کھڑے تھے اور خدا نے ان دونوں شخصوں کا نام نوٹ کر لیا موسیٰ اور حرون آپ کو پتہ کسی اور وجہ سے نہیں جا سکے آگے چل کر کبھی موقع ملے گا خدا اس کو ایڈ کر دے گا تو اس کو بھی گوھر کر لیں گا آپ کو معلوم ہے بہتوں کو معلوم ہے کہ موسیٰ جب اس سے میں آیا تو اس نے خدا کے کلام کی تعظیم نہیں کی جس شیٹان کو کہنا تھا اس نے اس پر دو بار لاتھی ماری اور یوں خدا نے کہا میری عزت نہیں کی گئی میرے کلام کی تابداری نہیں کی گئی خدا اپنے کلام کے بارے میں اتنا پٹکلر ہے لیکن ہم ایک کردار کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے یشوہ خدا ہماری مدد اگر خدا ہماری مدد ہے تو ہم خدا کی مدد سے سب کچھ کر سکتے ہیں پولوس کہتے ہیں جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں کبھی اپنی طاقت پربروسہ نہ کریں میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریولیشن تھا موسیٰ کے پاس جب اس نے خوسیہ کا نام یشوہ رکھا کیونکہ وہ جانتا تھا ایک شخص کی مدد کافی نہ ہوگی خدا کی مدد کافی ہوگی خدا نے ایک ریولیشن دیا موسیٰ کو کہ ایک شخص کا نام بدلے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مدد سمجھتے ہیں اپنے بچوں کی اپنے گھرانے کی اپنے چرچ کی میں ہی بہت ہوں نو آپ بہت نہیں ہیں یہ بروسہ کرنا چھوڑ دیں یہ سمسی نے خوبصورت لفظ کہے ہیں اور وہ یہ ہیں تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے کبھی بھی کچھ کرنے کے لئے خدا مند سے جدا نہ ہو اور کچھ کیے بغیر ہم آسمان پر جائیں گی نہیں ہم خدا کے بغیر کچھ ہیں خدا کے بغیر بھی کچھ ہیں لیکن خدا کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے اگر آپ کچھ بھی زندگی میں پامپلش کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی اپنے خاندان کے لئے کلیشیا کے لئے امانداروں کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنی قوم کے لئے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں خدا کا ساتھ آپ کو چاہیے خدا کا ساتھ آپ کو چاہیے اور عبلی سمیشہ ہم سے ایک شخص کو چھین لیتا ہے اس کا نام ہے یسو وہ ہمیشہ چاہتا ہے ہمیں اکیلہ کرے جب بھی کوئی بھیڑ اپنے جھنڈ سے علیدہ ہوتی ہے تب ہی وہ مالی جائے گی اس لئے وہ اکثر کفا بھیڑوں کے کان میں کہتا ہے تم اکیلی بہت ہو تم خود ہی چاہ سکتی ہو اور جیسے ہی بھیڑ بھٹکتی ہے